اس سمیں بنتیوں دیکھ رہے ہیں ہندوستان کوپر بھی اب آپ کے لئے پوزیٹیو ٹیٹری میں آ گیا ہے آئے بٹ اسی سپیس سے جوڑی دگج کول انڈیا کے نمبرز آنے والے ہیں آج تو ایک بار آشی سے پوچھ لیا جائے کیسے رہ سکتے ہیں اس کے نمبرز آشی بتائیے کیسے رہے گی پرفارمنس بانچو نتیجے ہلکے کمزور رہ سکتے ہیں کیونکہ دراصل پچھلے سال اگر آپ دیکھیں تو بیس کافی ہائی تا اس بار اس کے مقابلے تھوڑی سی ہلکی دھیمی گروہ دیکھنے کو مجھ سکتے ہیں آئے کا آنکھڑا ریوینیو تو بلکل فلائٹ ہے 35,226 کروڑ کے آس پاس بزار ایکسپیکٹ کر کے چل رہا ہے لیکن کامکاجی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال کول کی شورٹیج تھی اس کے چلتے ہیں جو FSA کے اوبر ای آکشن کا پریمیم ملتا ہے وہ تھوڑا سا اس بار گھڑ گیا ہے 70% کے آس پاس بزار ایکسپیکٹ کر کے چل رہا ہے یعنی ایبیٹا میں آپ کو 12% کی گرابت دیکھنے کو مل سکتے ہیں 10,390 کروڑ کے آس پاس کا جو ایبیٹا تھا اس بار آپ کو 9,187 کروڑ کے قریب پر آنکھڑا دیکھنے کو مل سکتا ہے اور مارجنز کی بات کی جائے تو جو مارجنز پچھلے سال 30% تھے اس بار گھٹ کے 26% دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور 13% کی گرابت یہاں پر آپ کو منافع میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے 6,720 کروڑ کا آنکھڑا ایکسپیکٹڈ ہے لیکن کیونکہ نتیجوں کے ساتھ ڈیوڈینڈ پر بھی آنانسمنٹ ہے اور کول انڈیا بڑا ڈیوڈینڈ دیتا ہے ہر بار تو یہاں پر فوکس کر کے چلیں گے لیکن نتیجے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال کے مقابلے جو ہائی بیستہ اس کے چلتے نتیجے ہلکے کمز ہو رہا ہے صرف نتیجوں کے لحاظ سے جائیں گے تو پھر اس بار کچھ زیادہ خاص ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کول انڈیا کے لئے سٹاک بھی تھوڑا کچھ موسیقی